مہاراج 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 مہار ایک سری لکشمی ہوتی ہے اور ایک الکشمی ہوتی ہے تو سری لکشمی کی برتی ہوتی ہے اتم بھکتی کے بھاو سے سب کے اوپر چڑھائیں چڑھائے گئے چابل سے مہراج اتم برکار سے سری لکشمی کی پرابتی ہوتی ہے آگے لکھا ہے مہراج بھگوان سب کو دھوپادی نبیدن کریں گند پسپ چڑھائیں نئی ویدی ارپن کریں اور مہراج لکھا ہے ایک سو آٹھ منتر بھگوان سب کے نمس سوائے کے جب بھی پوجن کے لیے بیٹھیں اور ایک سو آٹھ بار نمس سوائے پنچاکشر منتر کا جب کریں اس پنچاکشر منتر سے مہراج تل بھی آپ بھگوان سب جی کے اوپر چڑھا سکتے ہیں تل چاہے سپید ہو چاہے کالا ہو چاہے پیلا ہو سب جی کے اوپر پنچاکشر منتر سے جب آپ تل چڑھائیں گے تو سمست پڑے سے پڑے پاتک کا نات ہو جائے گا تل چڑھانے سے آگے جوں کے بارے میں بتایا ہے بھگوان سب جی کو جوں پنچاکشر نمس سوائے کہہ کر کے اگر آپ جوں چڑھاتے ہیں مہراج سب جی کی پوجہ میں لیتے ہیں تو آپ کے جو مہراج سورگی ہے سکھی کی کامنا آپ کو پرابت ہوتی ہے اور آپ کے جو پتر سورگ میں بیٹھے ہیں ان کی آتما کی سانتی ہوتی ہے اگر آپ جوں پوجہ میں لیتے ہیں سب جی کے اوپر پنچاکشر منتر سے چڑھاتے ہیں ایسا رسیوں کا کتھن ہے اور گہوں کے بنے ہوئے پکوان سے مہراج سنکر جی کی پوجہ کرتے ہیں گہوں کے بنے ہوئے پکوان سے سب جی کو نیویت لگاتے ہیں ارپن کرتے ہیں تو یہ بھی پارم اتم مانا گیا ہے ایسا سے اوپران کہتا ہے آگے لکھا ہے بھگوان سب جی کے لیے ہے مونی سشت اور پھولوں کی لکش سنکھا کا تول بتایا جا رہا ہے پرسندتہ پوروک سنو سکھ شمان کا پردرسن کرنے والے بیاسی نے ایک گرہست سنکھ پسپ کو ایک لاکھ بتایا ہے سنکھ پسپ کو ایک لاکھ بتایا ہے ایسا ہی چلتے مہراج بھکتی بھاو سے بیٹی پوروک سب کی پوجہ کر کے بھکتوں کو پیچھے جلدھارہ سمرپت کرنا چاہیے لکھا ہے جلدھارہ سمست بستوں کی پورتی کرتی ہے اور بھگوان سب کو آتی پریہ ہے جلدھارہ عوض سے لگائیں چائز ایک بات کبھی بھی بھگوان کو گرم جل سے اس نان نہیں کرانا جائے بھاو کئی بھکتوں کا ایسا ہو جاتا ہے کتنی سردی پر رہی ہے تھنڈی ہے بھگوان کو بھی گرم جل سے نہ لاؤ نہیں بھگوان کو گرم جل سے نہیں نہ لائیا جاتا ہے گرم کر لیا اگنی پر رکھا وہ دوسر تو ہو گیا گرم جل بھی نہیں اور گرم دودھ بھی نہیں جل بھی جیسا تیرت سے آپ نرمدہ سے لے کر آئے گنگا سے لے کر آئے کھوے سے لے کر آئے آپ نے موٹر سے نکالا تو جیسا پرتوی سے آیا ہے وہی پھوٹ رہے پاتر میں آ کر اگنی پر رکھا وہ دوسر ہو گئے اس لیے گرم جل کا اپیوگ نہ کیا جائے اور بھگوان سیو جی کے لیے پیارے ان کے لیے تو کوئی تھنڈی ہوتی نہیں ہے ان کے لیے تو ہمیشہ گرمی رہتی ہے جب سے ہلا ہلا جہاں سمدر منتھن سے بھی سپیا ہے تب سے بھگوان سیو مہراج کہیں پر سانتی نہیں ملی بھگوان سیو کو اتنی گرمی ہے اتنی اگنی ہے بھگوان سیو کے پرمہنڈ میں اتنی گرمی ہے ہمالے میں چلے گئے وہاں بھی سانتی نہیں ملی تو سانتی کہاں ملے گی تو بتایا ہے کہ جو ہم ایک ایک بوند کر کے بھگوان سیو کے اوپر جو گھڑا لٹکاتے ہیں تو کئی لوگ گرمی کے دنوں میں ہی لٹکاتے ہیں لیکن اس کا نیم ہے کہ گرمی میں ہی نہیں مہاراج بارہ مہینے بھی لٹکایا جائے تو بھی اس کا بہت پنے ہے بہت افل ہے بوند بوند کر کے بھگوان صاحب سے پوچھا کہ مہاراج آپ گھومتے پھر رہے ہو کیوں آپ کو سانتی نہیں ہے بھگوان صاحب نے کہا کہ مجھے سیت چاہیے وہ کہیں ملتی نہیں تو کیسے ملے گی بھگتوں کے دوارہ جو بوند بوند کر کے میرے سر پر جنل ڈالا جائے گا اس سے مجھے سانتی پرابت ہوگی تب سے یہ اہلی امپرارم ہوگا ہے اس لیے سبھی لوگ پاتر میں رکھتے ہیں سبجی کو اوپر ایک چھوٹا سا لوٹا رکھ دیتے ہیں اور اس میں جل ڈال دیتے ہیں بوند بوند کر کے تپکتا رہتا ہے اور سب کے گھر میں ہونا چاہیے گرہستی کے لیے بہت خن ہے چھوٹے سے سبجی ہوں سبجی کے اوپر چھوٹے سے لوٹے میں صبح بھر دیا ایک ایک بوند کرتے کرتے مہاراج سام تک چلے گا سام کو بھر دیا صبح تک چلے گا اور بتا دوں یہ چیزیں باسی جل کبھی باسی نہیں ہوتا پھول باسی نہیں ہوتے بلو پتر باسی نہیں ہوتا سبیدہ ہے تتکال تتچھن تاجہ لے کر کے آئے وہ نہیں ہے تو آج کا کل بھی چلا سکتے ہیں باسی نہیں ہوتا ایسا سوپران میں لکھا ہے آگے لکھا ہے سخ اور سنتان کی برتی کے لیے جل دھارا گھر میں سخ سمپتی کے لیے بنس برتی کے لیے سنتتی کے لیے بھگوان سب کی جل دھارا عوصے ہونی چاہیے کسی پرکار کو پائے کر کے مہاراج جی لکھا ہے بھاسم دھارن بھگوان سب جی کو بھاسم لگا کر کے بھاسم سے تلک لگا کر بھاسم سے چندن لگا کر کے اس بھاسم کو دھارن کرنے سے بھی بڑا پھنے پرابت ہوتا ہے اتم لکھا ہے کہتے ہیں جتنا مہاراج گھی سے اگنی میں ہون کرنے کا پھل ہے اتنا ہی سدید پر ترپنڈ لگانے کا پھل ہے بھاسم دھارن کرنے کا پھل ہے آگے لکھا ہے جو اس پرکار سے بھگوان سب جی کو جلدھارہ لگاتے ہیں بھاسم ارپت کرتے ہیں ان کی کبھی بنس بردھی نہیں رکھتی ہے ان کے بنس میں ہمیشہ اہرنی سم تلسی کے جیسا بنس بستار ہوتا رہتا ہے اس میں کوئی سنسے نہیں ہے سودھ جی مہاراج سونکات کرشیوں کو بتا رہے ہیں پرمہ جی دیورسی نارد کو بتا رہے ہیں بھگوان سیو ماتا جگدنبہ پارمتی کو بتا رہے ہیں دیوی اس پرکار جو جیو کرتے ہیں جو منسیوں کا نیم ہوتا ہے ان کا ونس ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے روگ کی سانتی کے لیے اپاسکو منو بانچت فل کی پرابتی ہو جاتی ہے دیکھئے روگ کے لیے بھی لکھا ہے اس سے روگ کی بھی سانتی ہوتی ہے اور لکھا ہے یہاں پر کوئی پرس اپنے پرسند پرسندو سے ہین ہو گیا ہے پرسندو سے ہین ہو گیا ہے اس کو بھگوان سبجی کو گھی سے پوجن کرنا چاہیے گھرت سے عبیشک کرنا چاہیے گھرت سے پرتی دن بھگوان سبج کا اسنان کرانا چاہیے وہ ہے پرسندو اپنے پرسندو کو پرابت کر سکتا ہے آگے منی سور کہتے ہیں پرجاپتی برت کا بھی بدھان ہے یہ سوستہ میں مہراج جیب کو چڑ چڑاپن ہے کسی سے پریم نہیں ہوتا سب کے اوپر کروڈ ہی کروڈ آتا ہے سب کے اوپر کسی سے پریم نہیں ہوتا ایسے گھرتی کو مہراج دودھ میں مصری یا سکر ڈال کے بھگوان سبجی کو عبیشک پوجن کرنا چاہیے پرتی دن تھوڑا تھوڑا چلا سکتے ہیں اتھوہ عبیشک بھی کر سکتے ہیں پور برس میں بھگوان سبجی کا عبیشک سڑنگ مطلب سادھارن برس میں ایک بار تو ہر گرہستی کے گھر میں ہونا چاہیے ردر کا پارٹ ہونا چاہیے ایسا سوپران کہتا ہے اور اگر مہراج ایک آدھا سیئر نمک سمکاتم عبیشک جو ہوتا ہے وہے ہو تو اتی اتم ہے ایسا بدھان لکھا ہے کہا ہے کہ جس پرکار جیب کو اتم بھل کی پرابطی کے لیے من میں سانتی کے لیے کرود کے ناس کے لیے اور مہراج پریم کی پرابطی کے لیے دودھ میں سکر ملا کر مصری ڈال کر کے بھگوان سب کو چڑھانا چاہیے ایسا لکھا ہے آگے لکھا ہے مہراج ایسا کرنے پر اسے برہس پتی کے سمان سب سے پریم ہو کر کہ اس کی بدھی گیان برہس پتی کے سمان اس کو پریم ہو جاتا ہے